موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں ہوں انیس فاطمہ پیش ہے دو پہل خبر نامہ وزریعظم نرندر موڈی نے ہدایت دی ہے کہ خوام دیجٹل سہت مشن انڈی ایچ ایم کے تحت کاروائیوں کو وساط دینے کے اقدامات تیز کیا جائیں موڈی نے کہا کہ انڈی ایچ ایم سے شہریوں کو بڑی تعداد میں سہت خدمات کا فائدہ اٹھانے میں آسانی ہوگی جس سے ان کے رہن سہن میں آسانی ہوگی انڈی ایچ کے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے علاست ہے کہ ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے وزریعظم نے کہا کہ اس مشن سے شہریوں کو مختلف خدمات حاصل ہوں گی اور اختیارات کے ساتھ ڈیجٹل سہت ٹکنالوجی کے انقلاب کا آغاز ہوگا پچھلے سال یوم آزادی کے اپنے خطاب کے دوران وزریعظم نے این ایم ڈی ایچ کا آغاز کا اعلان کیا تھا اب تک تقریباً گیارہ لاکھ نوود ہزار سہت آئی ڈیز تیار کیے گئے ہیں اور تین ہزار ڈاکٹروں کو ایک ہزار چار سو نوود مراکس نئے پریٹ فارمز پر اندراج کرایا گیا ہے ریاستی وزیر ٹیسری نوان سیادہ نے بنسی لالپیٹ میں صحافیوں کو ویکسین دینے کا خصوصی سنٹر کا آغاز عمل میں لانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ صحافیوں کے علاوہ کئی شبیجات سے تعلق رکھنے والے افراد کو کرونا ویکسین دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور حکومت ریاست کے ہر فرد کو ویکسین دینے کے اقدامات کرے گی انہوں نے بتائے کہ سرکاری دباقانوں میں کرونا کا بہتر علاج کروانے کی وجہ سے ریاست میں کیسز میں کمی آئی ہے اس موقع پر جی ایچ ایم سی میئر وجہ لکشمی جی ایچ ایم سی کمیشنر لوکش کمار اور دیگر موجود تھے تلنگانہ حکومت میں کرونا کے پھیلاو کو روکنے کے لیے چند اہم اقدامات کر رہی ہے سوپر سپریڈرز کے تحت شناخت کردہ دس مختلف زمرے کے ورکرز میں آج سے کرونا ویکسین ٹیکہ دیے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے یہ عمل دس دن تک جاری رہے گا تلنگانہ حکومت ان مختلف زمرے کے افراد کو مفت ٹیکہ دے رہا ہے جس سے تین لاکھ افراد استفادہ کریں گے جی ایچ ایم سی کے تیس سرکلز میں خصوصی ٹیکے کے مراکز خائم کیے گئے ہیں جی ایچ ایم سی میں کرونا متاثرین کو صلاح و مشورہ دینے کے لیے خصوصی کنٹرول روم بھی خائم کیا گیا ہے میئر جی ایم سی وجہ لکشمی نے تفصیلات سے میڈیا کو واقف کروایا سنت نگر کے جی ایچ ایم سی سپورس کامپلیکس میں سپر سپریڈرز ویکسینیشن سنٹر کو ریاستی وزیر سری نواز سیادو کے ساتھ میئر وجہ لکشمی نے آغاز کیا چیف منسٹر کے چندرشی خرہ ریاست میں جاری لوگڈان پر ریاستی وزراء اور ارکان اسمبلی کانسل کو فون کرتے ہوئے عوامی ردعمل پر واقفیت حاصل کی ہے اس کے علاوہ لوگڈان میں مزید نرمی لوگڈان میں توسی کے تعلق سے بھی تجاویزات حاصل کی گئیں وزراء سے باتچیت کرتے ہوئے کیسیان نے سوال کیا کہ لوگڈان کے بعد زلے میں کرونا کے کیسس میں کمی آئی ہے یا نہیں لوگڈان کے اثر سے کرونا پر خابو حاصل کرنے کی سمت کیا اثرات ہیں پلس کی کارکردگی کے تعلق سے بھی چیف منسٹر نے واقفیت حاصل کی ہے واضح رہے کہ لوگڈان بارہ ماہ سے جاری ہے اور تیس ماہ تک جاری رہے گا اس میں توسیہ لوگڈان میں مزید نرمی کے تعلق سے تیس ماہ کو کابینا میں فیصلہ ہوگا وزیر سنگی تڑی نیرنجن رڈی نے کہا ہے کہ سورہ ورم پراتاپ رڈی نے کئی شعبوں میں خدمات انجام دیتے ہوئے خاص پہچان بنا کر مستقبل کے لیے ایک بہترین مثال خائم کی ہے جمعہ کے روز زلے بنا پرتی میں سورہ ورم کی ایک سو پچیسویں یوم پیدائش کے موقع پر زلے ہیڈ کوارٹر کے سورہ ورم پارک میں واقعے سورہ ورم پراتاپ رڈی کے مجسمے پر وزیر نیرنجن رڈی اور دیگر خائدین نے پھول پیش کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر وزیر محصف نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ سورہ ورم عدبی صحافی اور سیاست دان بھی تھے جن کی پوری ملک میں شہرت حاصل ہے انہوں نے کہا کہ سورہ ورم پراتاپ رڈی کی حکومت ریاست بھر میں یوم پیدائش تقریبات کا احتمام کر رہی ہے صدر گلہن مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلمین بیرسٹر اسود الدین اویسی نے خلق و تپشاہ پالی ٹیکنک کالج رمناسپورا میں بیس بستروں والا کوویڈ اسپیتال کا احتمامل ملایا اس دواقع میں کرونا کے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہیں اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی محمد معظم خان زونل کمیشنر اور ایم آئی ایم کورپوریٹرز بھی موجود تھے اس پینڈیمک کے پراشوب دور میں جہاں پر ہمارے ملک میں خریب ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی ہمبات ہو چکی ہیں اور ریاست تلنگانہ میں بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی ہے ابھی بھی لوگ اسپتال میں زیرے علاج ہیں کوویڈ کی وائرس کی وجہ سے اور خوشی اس بات کی ہے کہ نیکن میڈیکل کالج سے فارغ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو نورت امریکہ میں یورپ میں برطانیہ میں آسٹیلیا میں اور گرف مبالک میں جو ہیں ان تمام نے مل کر الحمدللہ آج حضراباد میں خلی خطب شاہ پولی ٹیکنک میں ایک بیس بیڈٹ یہاں پر کوویڈ کے پیشنٹس کے ان کے علاج کے لیے یہاں پر ایک بیس بیڈٹ تیمپراری کہیے ایک آسکتل کی طرح یہاں پر آغاز کیا ہے جس میں مائل اور موڈریٹ کوویڈ کے پیشنٹس کو یہاں پر رکھ کر پورا ان کے لیے آپسیجن کانسنٹریٹر دلنگرہ سی پی آئین سیکریٹری چارہ ونکر ٹریڈی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسوں کی تعداد میں کمی کا مرکز اور یاس حکومت دعویٰ کر رہی ہے جبکہ کرونا کیسز اور امواد پر بوگز اعداد و شمار بتاتے ہوئے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے موڈی کرونا لہر کے پہلے مرحلے میں جس طرح اقدمات کیے اس سے بتر اقدمات کرتے ہوئے کرونا کو خوابوں میں لانے میں ناکام ہو چکی ہیں بلیک وائٹ ایلو فنگس کی لہر بھی شروع ہونے کے باوجود مرکزی حکومت کی ناہلی تاجب خیز ہے تلنگارہ میں ایک ایسی آر حکومت جو جونیا ڈاکٹرز نے جب نوٹس دی اس وقت باتچیت کے ذریعے مسائل حل کرتے تو بہتر تھا دوکانوں میں ڈاکٹرز املے کی تداد میں اضافہ کرنا دے ہی ہی ہیلت مراکز پر حکومت توجہ دینے کی ضرورت ہے مرکزی حکومت کی ناہلی تاجب خیز ہے سکتا ہے دیجے ستر مینجمینترین ٹی ویر آئید چطان نی املجی ایڈیو میں لوں پر بکتوں پرمائیند راستوار کودا سری جوڑا سمیں آتکارنگے دریموپا جیسکونا اینکا پیارک میٹکر سبباندی ایتار سم سمسل ماتران کوکلگا ہوگر نہیں اکی پاندری تکشنائز پاندینچ سم ایدار سمجھے ایڈیو سمجھے ایو باشی سمجھے ایدارا اس کی ستر محتوی باشی نی.... سمجھے ایڈیو ماتران کوکلی سمجھ سے بھی قیر کرنشتر ہیں سمجھے ایڈیو کندھے ایڈیو ماتران کودا ل RTK کور کندھے ایڈیو کنجا جرسوڑا ماتر کندھے ایڈیو سمجھے ایڈیو سی پی آئی کے خومی سیکریٹری نارائنہ نے کہا ہے کہ بانی آنند یا کرونا وائرس کے لیے جو آر ویدک دوا تیار کی ہے جو اب اس گھنڈا میں مریض سہتیاب ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے نام پر دوا کی تیاری کو روک دیا گیا نرلو سے تعلق رکنے والے ایک وزیر آنند یا سے مل کر رازدارانہ طور پر دوا تیار کروا کر دہلی اور دیگر مقامات کو روانہ کیے ہیں آنند یا کی دوا سے سائیڈ ایفیکٹ کی خبریں صرف افوا ہیں چندرکاپور ریٹ ادارے کرونا دوائی کے نام پر کروڑھا لوٹ رہے ہیں اس لیے یہ لوگ غلط بوگس خبریں پھیرا رہے ہیں آنند یا کرونا کا کامیہ بلاج مفت میں کر رہے تھے دو پہر خبر نامے میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے این این چینل اللہ حافظ